اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرفیکٹ آر محول کی کٹنگ کرنے کا بتائیں گے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہر قسم کا آر محول جو ہے وہ آسانی سے کٹنگ کر سکیں گے فرنڈز سب سے پہلے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیا کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے اگر آپ آن لائن کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈس اپ کے اوپر بھی ہم نے ایک کورس شروع کیا ہوا ہے کٹنگ اور سٹیچنگ کا ایک مہینے کا کورس ہم کروا رہے ہیں ویڈس اپ نمبر آپ کو میرے فیس بک پیسے مل جائے گا اور ویڈس اپ نمبر آپ مجھے میں یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا وہاں سے میرے نمبر نوٹ کر کے آپ آن لائن کلاسیز کے حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں آن لائن کلاسیں جاری ہیں ویڈس اپ کے اوپر اور تمام سٹوڈنٹ جتنے بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو وہ کوشش کریں کہ ایک مہینے کا کورس تو جو ہے وہ لازمی کر لیں وہ ساری زندگی انشاءاللہ کام آئے گا آپ کے وہ کورس کرنے کے بعد آپ پروفیشنل ٹیلر کی طرح جو ہے وہ کٹنگ اور سٹیچنگ کر سکیں گے تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آر مول آپ نے ویڈیو گوھر سے دیکھنا ہے انشاءاللہ ہر پمائش کا آر مول آپ اس ویڈیو کے ذریعے کٹنگ کر سکیں گے دیکھیں فرنڈز یہ ہم نے آر مول کٹنگ کرنا ہے یہ ہمارا تیرے کا نشان جس کو ہم شولڈر بولتے ہیں یہاں پر ہماری لمبائی ہے ٹھیک ہے آر مول کا میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے گوھر سے ویڈیو کو دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی بھی سائز کا آر مول جائے وہ آسانی سے کٹنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے نشان لگانا ہوتا ہے اپنے تیرے کا تیرہ ہمارا ہے چودہ انچ کا جو ہم نے کمیز سے میر کیا ہے وہ چودہ انچ کا تو ہم یہاں پر نشان لگائیں گے پندرہ انچ کا یعنی کہ سڑھے سات انچ پر آدھا انچ ہم فالتو نشان لگاتے ہیں چودہ انچ کا یعنی کہ سات انچ کا مارا تیرہ تیار تھا تو آدھا انچ فالتو پندرہ انچ کا ہم یہ نشان لگائیں گے اچھا سڑھے سات انچ پر ہم نے تیرے کا نشان لگایا یعنی کہ جتنا بھی تیرہ ہو اس سے آدھا انچ فالتو نشان لگانا ہے آپ لوگو اس کے بعد آپ نے سڑھے سات انچ پر ہم نے یہ نشان لگایا تھا تو آدھا انچ بڑھا کر آپ نے یہاں پر آٹھ انچ پر یہ نشان لگانا ہے بس یہ یاد رکھنا ہے جو آر مول کی لمبائی کا نشان لگتا ہے وہ اس نشان سے آدھا انچ فالتو لگایا جاتا ہے ہر آر مول کے اوپر ٹھیک ہے اب اس نشان کو آپ نے سیدھا کر دینے اس طرح سے آپ اس نشان کو بھی سیدھا کر دیں ٹھیک ہے یہ دونوں ہمارے آر مول کی لمبائی کا اور تیرے کا ہمارا نشان ہو گیا اب ہم نے یہاں جیسے ہم نے یہ سڑے سات انچ پر نشان لگایا تھا تو یہ بھی ہم نے سڑے سات انچ پر نشان لگانا ہے ایسے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو آپ اس نے ملا دینا ہے آپ نے بالکل سیدھا آپ نے ان دونوں کو ملا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ملانے کے بعد فرینز آپ نے لگانا ہے اب چیسٹ کا نشان چیسٹ ان کی جو ہے وہ ہے اکیس انچ تو یہاں پر سڑے دس انچ پر نشان لگانا ہے اور یہ کھیال رہے میں یہ کمیز کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں باڈی کی میرمیٹ کے مطابق نہیں بتا رہا کمیز کی میرمیٹ جو پمائش والی کمیز ہوتی ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سڑھے دس انچ پر ہم نے یہ اکیس انچ پر نشان لگانا ہے جتنی بھی چیسٹ ہو آپ نہیں اس آپ سے آپ اس کو ریلیٹڈ کر کے لگا لیں اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اب گلے کا نشان لگانا ہوتا ہے چودہ انچ ہمارا اس کا تیرہ تھا تیار تو اس کا چودہ کا چوتھا حصہ گلہ ہوتا ہے یعنی کہ تیرہ جتنا ہمارا تیار ہوتا ہے اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ گلہ گلے کا نشان لگایا جاتا ہے چوتھا اس کا اس کا ہو گیا سڑھے تین انچ پر جو ہے ہمارا گلہ بنے گا ٹھیک ہے یہ گلے کا نشان ہو گیا اب اس سے پونہ انچ آپ نے نیچے ایسے کراز کرنا ہے پونہ انچ ایک انچ سے دو ستر کم میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ ہمارا ایک انچ ہوتا ہے اور یہ دو چھوٹی جو لکیرے آ رہی ہیں یہ دو ستر کم یہ پونہ انچ ہوتا ہے یہ آپ نے نشان جو ہے اس کا لگانا ہے اب پونہ انچ ہی آپ نے اس کو کراز کرنا ہے ایسے پونہ انچ ہی آپ نے یہاں سے کراز کرنا ہے ٹھیک ہے فحیٹ پونہ انچ یہ کراز کر دیا پونہ انچ یہ کراز کیا اور پھر آپ نے یہاں سے اس کی گلائی دینی ہے دیکھیں یہ ہماری آر مول کی اس کی گلائی ہو گئی اس کے بعد آپ نے یہ چیس والے نشان پر انچی ٹیپ رکھنا ہے اور آر مول اپنا میر کرنا ہے یہ ہمارا آ رہا ہے سڑے نو انچ تو آدھا انچ ہمارا اوپر چلا جائے گا نو انچ یہ تیار آ جائے گا اور کمیز کے جو آپ کی پمائش والی کمیز ہے اس کے ساتھ میر کر لیں اگر وہ سڑے نو ہیں تو آپ تھوہ سا نیچے کی طرف شیف دے دیں اگر وہ سڑے آٹھ ہے تو آپ تھوڑا اوپر کی طرف شیف دے دیں جہاں آپ کی پمائش والے کمیز کے مطابق پورا آ جاتا ہے تو وہاں پر اس کو کٹنگ کر دیں اس کا نو انچ موڈا تیار ہے تو یہ آر مول سڑے نو انچ کا آ رہا ہے تو آدھا انچ اوپر سے چلا جائے گا تو یہ نو انچ پر تیار آ جائے گا اب ہم اس کو کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے لیے آپ نے اس کو پہلے چاروں پارٹس کٹنگ کرنے ہیں یہاں سے ایسے تیرے تک ٹھیک ہے یہ چاروں پارٹ آپ نے کٹنگ کر لیا پھر آپ نے فرنٹ سائٹ اس کی اٹھانی ہے اور نشان کے برابر آپ نے فرنٹ سائٹ کٹنگ کرنی ہے اندر والی نشان کے برابر ڈیرڈ انچ کا مارجن رکھنا ہے اس نشان سے فالتو ڈیرڈ انچ کا مارجن رکھنا ہوتا ہے اب یہ کٹنگ ہوگی ہماری ٹھیک ہے اب آپ نے بیک سائٹ کیسے کٹنگ کرنی ہے کافی لوگوں کو پرابلم آتی ہے کہ سر ہمیں بیک سائٹ کا نہیں پتا کتنا زیادہ رکھیں کتنا کم رکھیں میں بڑا بہترین فارمولا آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں بیک سائٹ کا آپ وہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ بیک سائٹ کا مسئلہ بھی آپ کا حال ہو جائے گا یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہم نے تیرے کا نشان لگایا تھا اس نشان اس نشان کو آپ نے ایسے سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ نشان ہمارا اوپر سے سیدھا آ گیا اور یہاں سے آپ نے اس کی کلائی دینی ہے ایسا یہ دیکھیں یہ ہمارا بیک سائٹ کا نشان لگا ہے کسی بھی آر مول کا آپ اسی طرح بیک سائٹ کا جو ہے وہ نشان لگا سکتے ہیں آپ اس کو بھی نشان کے کارڈنگ آپ کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں یہ ہمارا آر مول جو ہے وہ کمپلیٹ کٹنگ ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا باقی میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا اگر نہیں سمجھ میں آیا آپ دوبارہ ویڈیو کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ بار پمائش کا آر مول آسانی سے کٹنگ کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹپ کے ساتھ ملیں گے تب تک لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا